تحریک لبائی کے کارکنوں کا احتجاجی دھرنا نوے روز بھی جاری ہے مطالبہ تاہا تسلیم نہ ہوئے دھرنے سے داتہ دربار اور اس سے ملحقہ سڑکوں پر ٹرافک بند عوام تانگا گئے شہریوں کا پنجاب حکومت سے دھرنا ختم کرانے کا مطالبہ تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تحریک لبائی کی یا رسول اللہ کے سربراہ خادم حسین وزوی کی سربراہی میں دیا گیا درنا نانے روز میں داخل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گزشتہ کئی روز سے داتہ دربار باٹی گیٹ بطی چوک اور پچہری چوک اور اردو بزار لہاری گیٹ شاہ عالم مارکٹ بلال گنج مہمی روڈ ٹرافک کا شدید دباؤ ہے جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تحریک لبائی کا کہنا ہے ہمارے درنے کا مقصد حکومت سے اپنے مطالبات منوانا ہے ہمارے درنے کی تخیر کے ذمہ دار پنجاب کے حکمران ہیں جو کہ مطالبات پورے نہیں کر رہے لہورینوں کو اگر درنے سے مسئلہ ہے تو حکومت کو کہیں حکومت ہمارے مطالبات مان لے ہم اٹھ جائیں گے اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو لہور کی ایک سڑک بند کی ہے پھر پورے لہور کے ساتھ پورا ملک بند کر دیں گے تحریک لبائی یا رسول اللہ کے کارکنوں کا مطالبہ ہے مہدہ فیض آباد پر عمل درامت کیا جائے اور اس حوالے سے راجہ زفر حق کی انکواری رپورٹ منجرے عام پر لائی جائے درنے کے اتنے روز گزرنے کے باوجود دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا جبکہ درنے سے شہروں کی قصیر تعداد پنجاب حکومت سے درنہ ختم قرانے کا مطالبہ کر رہی ہے رورت اس عمر کی ہے حکومت تحریک لبائی سے مذاکرات اور افہام و تفہیم سے معاملات حل کر کے درنہ ختم کروائے تاکہ عوام بھی سکون سے کاروبار زندگی جاری تحریک لبائی کے دھرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دھرنہ آج نوے روز میں داخل ہو گیا ہے تحریک لبائی کے قائدین کی جانت سے حکومت کو بارہ اپریل تک کی محلت دی گئی تحریک لبائی کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کی لاہور رنگ سے خصوصی گفتگو ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا لای عمل پہلے سے تیش شدہ ہے کہ ہم نے ان کو جمعیرات چار بجے تک ٹائم دیا ہے اگر اس کے اندر وہ ہمارے مطالبات پورے نہیں کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پورے ملک کے اندر اعتجاج جو ہے وہ شروع ہو جائے گا رزوی صاحب پورے ملک کی آپ نے کال دے رکھی ہے کہ اگر یہ آپ کے مطالبات نہیں مانتے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امید ہے ان سے جی انشاءاللہ تعالی وعدہ تو انہوں نے یہی کیا ہے اگر یہ اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کرتے تو پھر دنیا کے سامنے بھی یہ رسوا ہوں گے اور ویسے بھی یہ رسوا ہوئے پڑے ہیں اور آخرت جو ہے وہ بھی ان کی تباہ اور برباد ہے پہلے سے بھی ہے اور مزید ہو جائے گی اچھا یہ ڈیڈ لائن تقریبا ابھی ایک ڈیڑ پونے دو دن رہ گئے ہیں یہ بھی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد اگر ملک گیر احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو پھر سے خدشہ نہیں ہے وہی خون غرابہ وہی صورتحال وہی جیلیں برنے کا جی کوئی اس قسم کا خدشہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا احتجاج پر امن ہوگا اور اگر انہوں نے ظلم جبر کا کوئی بازار گرم کیا تو وہ سینے کے لیے ہم تیار ہیں اس لیے کہ ہمارا قاض بہت بڑا ہے جس کے لیے پوری امت مسلمہ قربانیہ دینے کے لیے تیار کھڑی اور ہم بھی اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھیں